یہ کیا لے کر آئے ہیں یہ آپ کے لئے گیفٹ ہے میرے لئے گیفٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا گیفٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا واہ یہ تو کیک لے کے آئے آپ ہاں دعا لیکن اس کا پھول جاری ہے دیکھیں یہ ٹڈڈہ بھی آگیا ابھی لائٹ چلا گیا بس ابھی اس کو بند کر تھنڈا ہو جائے پھر کٹیں گے اور یہاں پر کیک جو رات کو لائے تھے میری اسپن ہوں کیک ہم نے فریز میں رکھا تو صبح جیسے اٹھیں دعا کہتی ہے بار بار کیک کٹو جلدی کرو ابھی یہ خوش تھی میں نے کہا چلو اٹھ جاؤ کوئی صبح نکال آئے اچھی طرح جناب کو فریش کرتی ہوں کپڑے پہناتی پھر آپ کی سالگیرہ کا کیک کٹیں کہتی ہے نہیں اس کے باپا ویسے ہی لے کر رہا ہے لیکن یہ کہہ دے کہ میری سالگیرہ ہے اور یہ کٹنے کیلئے تیار بیٹھئے پاپا یہاں پر دیکھیں اس کو جلدی ہے کیک کٹ کرنے کی اور کھانے کی تو یہاں پر باقی بچے بھی اس کے لئے جانا کہہ رہے ہیں ہیپی برث دے دعا جانی تو یہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے یہ کیک کہتی ہے لے آو اور پھر کٹو میں خوش ہوتی ہوں تو یہ اس طرح گھرات اس کے پاپا جو رہا تھا ابھی تھنڈا بھی ہو گیا فریج میں رکھا ہوا تھا تو سب سے پہلے اٹھ کر اس نے کہا کہ کٹتے ابھی بس ابھی سب کو کھلاتے ہیں یہ صبح صبح مومی ٹھا کرتے ہیں بس بچوں کی خوشی ہے بچوں کی دن میں باقی تو اللہ خیر کرے سب کے لئے بس جو دن بیٹی ہیں ہمارے گھر ہوتی ہیں وہی دن انجوئے کرتی ہیں بعد میں تو اپنے گھر چلی جاتی ہیں پھر آگے قسمت ان کی کوئی اچھی طرح انجوئے کرتے تھے کوئی نہیں کہتا یہاں پر سب کو جو نہ ہستہ ہستہ کھلا رہی اس کو خوشی ہے کیک کھلانے کی سب کو سب کو ابھی جو نہ یہ آگئی رکسانہ اس کو کھلا رہی ہے ابھی عمر سے کہہ رہی ہیں آج ہو عمر یہ رکسانہ نے صحیح سے نہیں کھایا تھا اس وقت ابھی اس کے پاپا ہے وہ کہتے ہیں میں نہیں کھا رہا میں نے تو چائے پیئے بچے جو نہ بہت زیادہ تنکتے ہیں ابھی عمر آگیا ہے کہتے ہیں کہ سب جو نہ تھوڑا تھوڑا کھاؤ عمر نے جو نہ پورے کا پورے ہی کھا لیا بس یہ ہے بھی صبح صبح کی ان کی گوڈ مارننگ اور وہ بھی اچھی والی ان کے پاپا بھی آگئے یہ بھی اس کو کھلا رہے ایمان کو بھی کھلا رہے اور دعا جو نہ کتنی خوش ہے یہ دیکھیں اس کو کہ میں ابھی اپنے پاپا کو کھلاتی ہوں کیک ابھی میری باری آگئی یہ دیکھیں یہ کہتے ہیں میں نے پہلے کھایا ہے بس کر دو اب اور تھنڈا کیک بہت اچھا لگتا ہے صبح صبح ایمان بھی کھلا رہی ہے اپنے پاپا کو اور پیچھانا مہام کی بھاریا گیا مہام بھی کھا رہی ہے دعا کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ سے بھی کھاؤ تو بس صبح صبح ان کا موڈ تو نہیں ہے بس ویسے کیک کرنے کی جلدی تھی تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں گاؤں صبح صبح بچے جانا سکول کے لئے ریڈی ہو رہے ہیں تو میرے ہاتھ میں کہتے ہیں کہ چلیں آپ ٹھنڈا ٹائم ہے اور جوہنا لسن کو دیتے ہیں کہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا بس ابھی فوراں سکول کا آپس آتے ہیں جب تک بچے جانا ریڈی ہوتے ہیں اس کے پیسے میں ابھی آ رہی ہوں چلیں آپ کی پاپا آ جائے لے کر دے دیں اور یہاں پر ابھی جانا دیکھیں سورج نہیں کر رہا ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے پیارے سے گاؤں میرے ہاتھ میں نے کہا جلدی جلدی چلتے ہیں سبزی گھوم کے دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں میں نے کہا بچوں کو سکول بھیج دوں تو کہا نہیں انہوں نے ناشتہ تو کر لیا ہے تو ہم جانا چلتے ہیں اور چل کر جانا سبزی گھومتے ہیں گاؤں دیکھتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں اور ما شاء اللہ سے صبح صبح گاؤں میں جانا ہر کوئی اپنے کام کاج کے لئے نکل پڑا ہے کوئی گھاس کے لئے جا رہا ہے تو کوئی جانا اپنے مویشیوں کو چرانے جا رہا ہے تو کوئی گھاس نکالنے جا رہا ہے بس ہر کسی کی اپنی لائف ہے صبح صبح جانا ہمارے گاؤں میں جانا سب کی بیزی روٹین ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ بھی بھائی اور بھابی جانا ہمارے جاننے والے ہیں یہ بھی جارے اپنے ریڑی لے کر گھاس کے لئے تو جس کو بھی دیکھیں گے صبح صبح سب کی بیزی روٹین ہوگی کوئی بھی ایسے فری نہیں ہوگا کوئی کہاں جا رہا ہے تو کوئی کہاں جا رہا ہے اور سورج دیکھیں آج بادل بنے میں موسم بہت اچھا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ندی کے کنارے ہریاری موسم دیکھ کر میرے اسبن نے کہا نہیں آپ چلو بچے بعد میں جائیں گے سکول ناشتہ تو ان کا ہو گیا ہے ہم جلدی جلدی گاؤں سے ٹور کر کے آ جاتے ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو بھئی یہاں پر دیکھیں یہ بھائی جو نہ ریڑی لے کے اپنی نکل پر صبح صورت جیسے نکلتا ہے پنچھیوں کی آواز اور شبنا پڑی ہوئی بچے دیکھیں کیسے تھاپنیوں بنا رہے ہیں اس طرح کا گاؤں کا محول اسلام علیکم کیسے ہمیں یوٹیوب فیملی دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ پاک کرے آپ جہاں بھی رہے خوش رہے آباد رہے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ہستے اور مسکراتے ہو رہے اللہ پاک آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے آمین سم آمین یا رب تو آج کا ہمارا پیارا پیارے سے گاؤں سے سٹارٹ ہوتا ہے ماشاءاللہ صبح صبح آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے گوڈ مورنگ ہو گیا اور اس طرح خوبصورت جانا آپ بھی انجوئے کریں جس طرح ہم کر رہے اور اس طرح دل خوش ہوتا ہے جب صبح صبح آپ گاؤں میں نکلے تو بس آپ میرے ویلوگ دیکھ کر انجوئے کیا کریں کہ صبح صبح گاؤں کا ماحول کیسا ہوتا ہے گاؤں میں ہریالی بادل اور صبح صبح جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اس کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے تو یہ صبح صبح جو تازہ اور فریش ہوا ہوتی ہے اس سے آنکھیں بھی ترو تازہ ہو جاتی ہیں اور دل کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے ہوا نکل رہی ہے کل کہاں سے لگا ہے یہ دیکھیں یہاں پر کل پڑا تھا پڑا تھا وہ کتنا ہے یہ یہاں پر یہ دیکھو یہ دیکھیں یہ کل ہے کس چیز کا تائر ختم یہ دیکھو یہ سیدھا کر کے رکھا تھا کیا کسی نے مشکل سے نکل رہا ایک میں جیسا نہیں کروں نہیں کرو یہ دیکھو یہ نا پیچ کس کا ہے اب یہ دیکھ لیں تین اچھ کا پورا ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے ابو ترو اور بھی صبح صبح ہمارا ہو گیا ہم نے بچوں سے کہا کہ آپ تیاری کریں ہم لوگ آ رہے ہیں کہتے ہیں نا جو کم جلدی کریں وہ نہیں ہوتا آج تک اتنا بڑا کیل نہیں لگا آج لگ گیا چلو یہ بھی ریکارڈ ریکارڈ قائم ہو گیا بڑا کیل جہرے اس میں لگ گیا تاکہ گھر جنہ ابھی تک جھاڑو نہیں لگا اور یہاں پر یہ جو تھا نا کچرا اس کو پہلے سپریے کیا ہے خوشک اور بعد میں جنہ اس کو آگ لگائی تو ابھی ایک بار اور میری حسین کہہ رہے ہیں آج کی دھوپ لگ جائے کل اس کو آگ لی آج پھر سے اس کو جنہ آگ لگائیں گے اور یہ اتنی خطرناک اس میں سامپ وغیرہ کوئی بھی ایسا خطرناک جیسے جانور کٹنے والا وہ یہاں پر چھپ سکتا ہے تو ابھی دیکھیں سورج ابھی ساتھ نہیں بجے ہم لوگ پہنچ گیا گاؤں ایک دو مینر لیٹ ہے اور یہ کتنی گندی جگہ بنی ہوئی ہے تو صبح صبح آنے کا مقصد تھا کہ ہم لوگ جلدی جلدی گاؤں سے اکر آ جائیں گے بچے جب تک سکول کے لیے ریڈی ہوتے ہیں ناشتہ باشتہ ہمارا ہو گیا تھا اور بن گیا تھا لیکن ناشتہ ہم لوگ کافی لیٹ کرتے ہیں تو کیا پتا تھا کہ یہ اتنا بڑا کیل لگ جائے گا اس میں اور یہاں سے سوچ رہے ہیں کہ میری کزن کہہ رہی ہے کہ ہمیں نا آپ کہیں نا کوئی چھوٹی سی جگہ دے دیں جہاں پہ چولستان ہم لوگ کل گئے تھے نا کہ ہم نے نا وہاں پہ رکنا ہے مویشوں کے ساتھ کہ وہاں پہ گھاس نہیں ہے پانی نہیں ہے تو بہت زیادہ مسئلہ ہے تو ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ والی جگہ جو نا ان کو دیتے ہیں کیونکہ وہ آ کر اپنا جو نا یہاں پر کوئی کمرے نوما کچھ ڈالیں گے اور بیٹھیں گے کوئی جیسے سردیاں کارتے ہیں تین چار مہینے چار جا پھر پانچ مہینے رکیں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے کبھی میں اس میں سے کہہ رہا تھا کہ ان کو یہ والی جگہ دے دیں آپ ہماری بھی جیسے ہوتا ہے نا کہ جب آتے ہیں دیر ہو جاتی ہے سویر ہو جاتی ہے تو بندہ یہاں پہ کوئی چیز چھوڑ کے جاتا ہے یا پھر کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی جب ہم لوگ گاؤں آتے ہیں کوئی ہوتا ہے نا تو پھر بندہ پک تھنڈا پانی یا اس طرح کا کوئی نہ کوئی پھر اپنا انتظام کر کے آتا تو یہاں پہ چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ وشیوں جیسے ہمارے بولتے ہیں نا رونک لگی رہ گی گاؤں میں تو اس طرح کا اور اب دیکھتے ہیں وہ کاب آتے ہیں اب بنوا کے دے رہے ان کو جگہ نہیں اس کے بعد اور صبح 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 رہے جانا ہمارے جو اچھی خاصی وردش ہوئے نا ہوئے 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 کیا بتائیں چلو یہ بھی صحیح ہے نہیں تو ہم لوگ یہاں تک جونا بائک پر آتے ہیں آج جونا پیدا لگا یہاں پر بھلایا ہے بگے میاں کو یہ بائک لے کے جائنگر پنچر لگوا کے آنگے جلدی جلدی میں سکون تیل پوامنے فروغ کہنا کہنا پیٹرول کا نہیں پوامنا پاتی بدے دیکھیں بلٹیاں بھی یہاں ہیں اب بھاکی ابلی پیئے پر نیولے دیکھیں یہاں یہ دیکھیں یہ مجھے لگتا ہے لسن نہیں چھوڑیں گے کھا رہے ہیں پھلیاں نکال کے نہ کھا رہے وہ دیکھیں ماشاءاللہ جی دیکھیں میتھرا تو بہت اچھا نکلا ہے پالک بھی نکلا ہے یہ اب لسن کا پتہ نہیں کہ وہ کب نکلتا ہے ہاں یہ گچھے نکل ہوئے دیکھیں دھنیا اوپر اپنا جڑے نا یہاں پر دھنیا لگا ہوا ہے اندر آؤں لسن ابھی تک نہیں نکل رہا اس کا بیج ساتھ ہو رہا اوہ یہ نیولے دیکھیں یہاں تک آگئے ہیں یہ دیکھیں آجا ماما ہاں ہاں یہ دیکھیں یہ تو کوئی زیادہ کہتے ہیں نا ڈرتے ہیں نہیں ڈر رہے کیا یہ ہمیں ڈر آ رہے ہیں اوہ دیکھیں پوری لائن پہ یہ ہے یہ دیکھیں یہ بھاگ رہے ہیں دعا ہے ریک جری تو کر لی ہم نے دعا یہ کیا ہے ماما یہ نولو یہ سامپ نیولے ہیں یہ کھڑے ہوگے ڈانس کر رہے ہیں یہ دیکھیں اور بھی ہائٹ اپنی ہے اوپر کر رہے ہیں باگ گیا کام چیک کریں آپ سے حال حوال پوچھنے آ رہے ہیں یہ دیکھیں بھاگ گئے پھر آگئے میں کہتا ہوں آپ نے روٹی لے کے آئے کریں ان کو ڈال دیا کریں ہائے کیسے ہو اور بھی جا بھی میں یہاں پر آتا ہوں نا سبزی پھرنے تو یہ یہاں پر جو ہے نا یہ مجھے ہائے ہوگو کہا یہ دیکھیں بھی اور بھی لسن جو نا بھی تک یہ دیکھیں ویسا کا ویسا ہے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ اب جو نا میں نے کہا ایک نکال کر دیکھو لیکن اس کی جگہ جو نا یہ اوپر والی سبز ہو رہی ہے بھی اب نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے اب پس ابھی چلتے ہیں سبزی وغیرہ گھوم بھی ہے ابھی ابھی چلتے ہیں چاول دیکھنے میرے ہس میں چلے گئے ہیں اور ہم بھی ابھی جا رہے ہیں ادھر تو یہ کچھ بڑا ہے سنائے آپ کی چاول کی فصل کیسی اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ جتنا رزق دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے جس حال میں بھی رکھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن کافی لوگ ہیں کہ ہمارے پاس اتنے کھیت ہیں پھر بھی ہمیں نقصان ہو گیا تو بھائی میرا ایمان یہ بولتا ہے کہ اگر آپ خرچ نگد ہو اور ٹائم پہ ہو اور ٹائم پہ ہر چیز جیسے آج انسان کو بھوک لگے تو اسے کھانا کل دیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اسی طرح یہ جو فصل ہے اس کو بھی اپنے بچوں کی طرح احتیاط سے اس کو پالنا پڑتا ہے ہر چیز اس کو ٹائم پہ کھاد پانی سپری گوڑی جو بھی اس کی میڈیسن ہے سب چیزیں اس کو ٹائم پہ دینی چاہیے اگر ٹائم پہ نہیں دے گے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فصلوں سے نقصان آتا ہے ان کو تجربہ نہیں ہے اور دوسری بات وہ ادھار پہ خرچ کرتے ہیں جیسے آپ پہلے کرتے ہیں میں نے بھی کیا تھا پہلے ادھار پہ مجھے بہت نقصان آیا ہے تو میرے اپنا ایک ایسپیرنس ہے کہ آپ نگد خرچ کریں خود محنت کریں یہ نہیں کہ ایسے نہیں کرو توڑو نہیں بیٹھا کہ آپ کے آگے جی نوکر ہوں چاکر ہوں آپ جی چودری صاحب بنتے پھریں اور کہیں جی میرے اتنے بندے کام کر رہے ہیں کوئی نہیں کام کرتا دل سے ٹھیک ہے سب پیسوں کے لئے بس آپ کے سامنے ہاہ ہو کرتے ہیں پیچھے سے کہتے ہیں چلے جی یہ سیڑ صاحب چلے گئے جانے دو ایسا نہیں ہوتا کوئی بھی کام ہے کوئی صحیح بھی کام کی بھی تو دن را جانا کھیتوں میں ہی ہوتے ہیں رات کو بھی دار ہوتے ہیں میں اگر ہوتا ہوں یہاں پر صبح سے تو یہ میری فصل کی کاشت آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے سبزیاں بھی آپ کے سامنے لگ رہی ہیں کمان کی فصل بھی آپ کے سامنے ہے بہتر سے بہتر ہر سال جائے نا اس کی اگیت میں بڑھاؤ آب میں جائے نا اضافہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے مقصد کیا ہے آپ ایمان سے دل سے کوئی بھی کام کرو میں ہر بار یہی میسے دیتا ہوں کوئی بھی کام کرو اپنے دل سے کرو ایک لگان ہونی چاہیے کہ میں اس محنت کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں دیتا پھر اس کا جو ہے نا یقین اور ایمان پختہ نہیں ہے سو گائز میری طرف سے پوری یوٹیوب فیملی کو بہت بہت پیار اور سلام اور بھی ابھی چلتے ہیں آگے چلو دعا اس میں دانہ ہے وہ جو میں نے اگلے دن ہمارے پڑوش ہیں نا ان کا کھیت چاہ کیا تھا تو اس میں دانہ نہیں تھا کیونکہ اس نے جو ہے نا پورے ایک یعنی ایک ایک اکڑ جسے ہم بولتے ہیں ایک کھیت بھی بولتے ہیں اس نے ایک بوری اس میں خاد کی ڈالی ہے اب ایک بوری سے ایک کھیت میں کوئی ریزلٹ نہیں آیا اس کا جو ملازم ہے اس نے کہا ہے کہ بھئی ہمیں نقصان آرہا ہے کہ ہمارے جو ہے نا یہ دانے خالی اس میں چاول نہیں ہے یہ خالی ہے تو میں نے کہا آپ نے خرچ کیا گیا اس نے بولا ایک بوری ہم نے ڈالی ہے تو بھئی جہاں پر اس کو تین یا چار بوری خوراک ملنی چاہیے تھی اس نے ایک ڈالی تو اس کا نقصان ہو گیا ٹیم بھی زیادہ ہو گیا محنت بھی گئی اور فصل بھی گئی اور وہ بہتے ہیں جتنا گھوڑ اتنا میٹھا جتنا گھوڑ ڈالیں گے میٹھا اتنا ہی ہوگا اور میں نے اس علاقے سے لیٹ کاشت کی تھی کیونکہ میری پنیری جو ہے نا مجھے ایکسپیرنس نہیں تھا میں نے چاول کی کاشت زندگی میں پہلی بار کی ہے پیاز کی بھی پیاز کی بھی ٹھیک ہے بلکہ سبزیوں کی سارے ابھی ہم شروع ہی کر رہے ہیں اچھا تو اس کی کاشت میں نے سب اپنے علاقے میں سب سے لیٹ کی آج اس کو دو منت اور ایک ڈے ہو گیا ہے جنہی تیسرے منت کہ آج پہلا ڈے ہے ٹھیک ہے میں نے آٹھ مہینے کی آٹھ طریق کو یہ لگائی تھی نہیں سوری سات مہینے کی سات مہینے کی آٹھ آٹھ مہینے کی آٹھ نہیں نہیں سوری آٹھ مہینے کی آٹھ یعنی کہ آٹھ مہینہ کون سا ہو گیا اگست ہو گیا اگست کی آٹھ کو میں نے یہ اس کی بیجائی کی تھی اور ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس اس کا جانے ڈیٹا ہوگا آپ کا پاس آٹھ اگست کو ہم نے اس کی بجائی کی تھی اور آج جو ہے وہ ہے ستمبر کی فرسٹ ڈے تو میں یہ ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا رہا ہوں دو منت کے اندر میں یہ فصل پیار ہوئی ہے فرق کیا ہے خرچ کا پانی کھا دیں اور اس کا جو میڈیسن ہے وہ کسی چیز کی کمی نہیں کی جو یہاں کے زراد کے اگری کلچر کے مہرین تھے ان کو میں ہر افتے لے کے آتا تھا وزٹ کراتا تھا اور جو بھی وہ اس کے مطابق اس کی میڈیسن ہوتی اندی اور الحمدللہ آپ کے سامنے یہ فصل ہے اور یہ دیکھیں اس میں سے یہ دیکھیں دودھ نکر رہے تو دودھ نکلے تو سمجھیں کہ اس میں وہ آ رہا ہے اچھا کوئی کوئی خالی ہے اس میں دودھ ہی نہیں ہے تو یہ دیکھیں اور اس کی ایوریج آئے گی ایک کھیت کی ایک ایکڑ کی جو بھی اس کی ویٹ ملے گا مجھے وہ بھی میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا اور اس کی ہائٹ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اگر اندر جائیں میں بہر کھڑا ہوں ہائٹ میں اندر جا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی ہائٹ دو منت میں آگے والی کی دیکھیں آپ سے اوپر جا رہی ہے ساٹھ دن کے اندر اس کی ہائٹ آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں ساٹھ دن خرچ بہت ہوا ہے جھگڑا بھی بہت ہوا ہے خرچ بھی بہت ہوا ہے جھگڑا بھی بہت ہوا ہے چلیں آپ آگے جانا ہے ابھی کیا چلوں اگر آپ صبح و شام اپنے کھیتوں کو کوئی بھی کام ہے اس کو صبح بھی چیک کریں شام کو بھی تو فصل خوش ہوتی ہے کہ میرا مالک آگیا ہے مجھے گھوم رہا ہے دیکھ رہا ہے مجھے چیک کر رہا ہے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور جو ہے نا کسان کو بھی بہت سکون ملتا ہے اس کا اپنی محنت کو دیکھے اس کا دل خوش ہوتا ہے صبح صبح کہ یار میں اتنا محنت کر رہا ہوں اور یہاں سے جو بھی ہمارے علاقے سے جو بھی کسی کی فصل سے گزرتا ہے تو وہ ماشاءاللہ خوش ہوتا ہے کسی کی فصل اچھی دیکھے یارے صبح بڑی محنت کی ہے اور محنت جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کی ضرورت ہے جی تو یہ بھی پورا کھیت گھومیں گے بھائی جا رہے ہیں آگے ہے بستی اور وہاں پہ جو نا ہمارا اچھا آنا جانا ہے جیسے ہمارے بچپن سے ہماری امی کے ماں باپ بنے ہوئے ہیں جیسے ایک ہوتا ہے نا کوئی پیار دیتا ہے ماں باپ جیسا اور امی کی جو نا اب بچپن میں ہی چلے گئے تھے تو ان کے جانے کے بعد جیسے ہوتا ہے نانیمی سعودی عرب چلے گی تو یہ ہمسائے ہوتے ہیں جو بچوں کا خیار رکھتے ہیں اور کیار کرتے ہیں ہر چیز کا می کو آگ دے میں کہ ڈاڈی کو سلام دے بھی آگ دے تو کون میں پچھانیا کیا نہیں آپ کون میں کہ میں فروغ دیزال بیا کون اوہو یہاں پر دعا گر گئی تھی میں اس سے جتنا بھی کہتی آرام سے چلو لیکن یہ بھاگ رہی تھی اور یہاں پر ہمارے گاؤں میں جنا ایک گھر ہے اس کے بارے میں میں ہسپنٹ سے پوچھ رہی تھی میں نے کہا بتاؤ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میں نے کہا آپ جنا مجھے گاؤں میں آنا جانا ہے ہمارا تو آپ مجھے بتا دیں صحیح طریقتیں مجھے نہیں پتا میں نہیں آ جا رہا میں نے کہا پھر مجھے اب لے چلو میں پوچھتے ہوں یہ ریاکشن پرناتے تو پھر ان کی یہی حالت ہوتی ہے چاکرے ہمیں اتنا بولنے کی عادت نہیں ہے ٹھیک ہے ہم اپنے کام سے فارغ ہوں تو کشی کے ساتھ بحث کریں تو ابھی میرے نا صحیح میں درد ہو گیا ہے صبح صبح خالی پیٹ ہماری عادت نہیں ہے اتنا بولنا اتنا جو ہے کسی کے ساتھ بات کرنا تو ہم دبس آرام سے اتیامنا کام کرتے ہیں اسی میں سارا دن مصروف رہتے ہیں نہ ٹائم ملتا ہے بہر جانے کا نہ وارہ کسی کے ساتھ گھومنے پھرنے کا ہم اپنے گھر اپنے بچوں اپنی لائف میں الحمدللہ خوش ہیں تو مجبوران ایسے لوگوں کو آ کے پھر ایسا جواب دینا پڑتا ہے اگر ان کو جواب نہ دیں تو پھر یہ اپنی اوقات سے باہر چلے جائیں گے ٹھیک ہے ان کو اوقات ملانے کے لئے ہمیں یہ پھر قدم اٹھانا پڑتا ہے مجبور ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو اچھا میسیج ملے گا آپ نے میرے ماں باپ بہن بھائیوں کے اوپر ایسی بچوں کے غلیز ویڈیو بنائی تو آج سے میرا تو ایمان ہے پختہ کہ پوری یوٹیوب مجھے سپورٹ کرے گی اور آپ کو ایسے ایسے جوہنا میسیج ملیں گے ایسی ایسی ویڈیو دیکھنے کو ملے گی کہ آپ اپنے کیے پر پشتا ہوگی چلیں یہ بائیک ہماری بن کے آگئی ہے اور بھی ہماری بائیک جو نہ ہو گئی تھی پنچر پنچر ٹیر پتہ نہیں کیا تو بگے میں آگئے تھے بنوا کے لے آئے ہیں پنچر لوگ آگیا ہے پھر سو جو نہ ہوا چلے گی یہ پھر سو جو بگے میں ہوا بروا کے آئے اور یہ دیکھیں ہوا ہے ہی نہیں پنچر لگوا کے آئے پھر دوبارہ سے ہمیں لیٹ ہو رہا ہے بہت زیادہ بچے بس سکول چلے جائیں گے ہم لوگ بعد میں جائیں گے تو یہ برام رام سے جائیں گے ہم نادگار کہنا تو یہاں پر بگے میں آئے شکریہ آدھا ہاں مہربانی یہ دوبارہ سے پنچر لگوا کے آئے ہیں اور یہ پلیٹیں ابھی ہمارے پاس یہ اور ہیں میرے کزن جن کا یہ والا کماند ہے وہ ان کے رہا کے دار ہوتے ہیں وہ آتے ہیں خانپور سے شاید رات انہوں نے ادھر ہی تھے کھانا شانہ بنائے تو ابھی گئے ہوں گے کہیں ناشتے کا اپنا سامان لینے شہر ان کی ریاش خانپور تو وہ یہاں پہ ہوتے ہیں ابھی چلتے ہیں ہم لوگ گھر تو بس ابھی چلتے ہیں جلدی جلدی گھر میرے اسبین کہہ رہے ہیں بس اگے چولستانی بہنوں کو سفر بوتل دے کر آئے تھے تو وہاں ان سے لسی لیتے ہیں اور پھر جانا سیدھا چلتے ہیں گھر بھی جانا ناشتہ بھی کرنا ہے جب جلدی انسان سوچتا کچھ اور ہے تو ہوتا کچھ اور ہے ہم نے سوچا جلدی جلدی جائیں گے جلدی جلدی واپس آئیں گے اور ٹائر جانا ایک کیا دو بار پنچر ہو گیا پھر اور بھئی یہاں سے لیلی لسی اور میری اسبین نے بھی کہہ رہا ہے مجھے زوروں کی بھوک لگی ہے میں نے کہا آپ کہہ رہے تھے نا جلدی 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 واپس آئیں گے جب انسان جلدی کرتا ہے تو لیٹ ہوتا ہے اور یہ کیا ہے برمبا جیسے بولتے ہیں کورتومان بولتے ہیں یہاں سے ساتھ جمع کر کے کھیلے کس ساتھ پہ بیلے ہیں نا اور بھی یہ دیکھیں گھر بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ نصیب کرے تو یہاں پر ہماری چار پائیوں یہ نہیں تھے وان پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اردو میں نہیں پتہ تو بھائی سے کہا تھا بھائی جمیل سے وہ صبح جیسے آئے ہوں گے نا دیکھ کر گئے ہوں گے بچوں کو تو بچے چلے گئے ہیں سکول اور بھائی یہ دیکھیں اچانک سے بادل اس سائیڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ بیٹھے تھے شام کا یہ گوار وغیرہ کٹ کے بیٹھوں میں نے وہاں سے کہا آپ نے اس کو ڈال دیں اُبل جائے ایک دم سے اندھیرہ چھا رہا میں نے کہا دیکھو کچھ بادل ہے اندھیریت بادل دیکھیں کیسے بنے ہوئے اللہ خیر کرے تو یہاں پر جو ہم نے گوار کٹی تھے وہ دیکھیں یہ اُبل چکی ہے اور جیس طرح جانا یہ دیکھیں یہ مکس ہو رہی ہے اب اس کو جانا مسالہ ریڈی ہو رہے تو اس میں ڈالیں گے اور یہاں پر ہماری سکر کا مسالہ ریڈی ہو رہے ہیں گوار کا اس میں سکر میں بنے گی اور آج ہم نے آلو بھی ڈالنے سے بہت یہاں پر آلو بھی گلتی آ چکے ہیں یہ بھی اسی میں ڈالیں گے گوار بھی آلو بھی آج ہم ڈالیں گے اور بھے گوار اور چکن کا سالن اتنا ٹیسٹری بنے مزیدار میں آپ کو کیا بتاؤں تو مجھے جو روٹی کے اوپر رکھے جب خوشک سالنوں نے وہ بہت پسند ہے تو اتنا مزیدار یہ سالن بنے میں آپ کو کیا بتاؤں اگر آپ میرے پاس ہوتے ہیں تو میں آپ کو گوار اور چکن کا سالن کھلاتی کتنا ٹیسٹری اور مزیدار بنتا ہے ماشاءاللہ